اسلام علیکم میرا نام عبدالحے ایڈوکیٹ ہے میں بچوں کے حوالے سے کیسیز موصلی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں پرویشنل کوارڈنیٹر شاہرینوی بلوچسانک اور ایک جارلائٹ ایکسپرٹ ہوں اور بیچکلی کام ہے بچوں کے کیسز کو ڈیل کرنا بچوں کے لاز کے حوالے سے تو آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ اپنے ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ بچوں کے حوالے سے دوہزار اٹارہ میں قانون آیا تھا یہ جیسے جیونال سسٹم ہیک دوہزار اٹارہ اور باقیتہ جب یہ مہین میں آیا تو اس کے مطابق کہا گیا کہ یہ تین مہینے کے اندر اس میں جیونال کوٹس بنیں گے ترو اور پاکستان کیوں کہ ایک فیڈرل ایزلیشن تھی خطبہ صوبوں کو ذمہ داری تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کرے تین مہینے کے اندر جیونال کوٹس البتہ تین مہینے کے اندر نہیں ہو بلوچتان میں صرف ایک نوٹسکیشن دوہزار انیس میں ہوئی کہ بلوچتان کے سیشن جیجز ایڈیشنل سیشن جیجز کی عدالتوں کو اور سپیشل جیجز کو جیونال کوٹ ڈیکلیر کیا گیا صرف جیجے سے کہ پروگریس یہ رہی ہے بلوچتان میں اس کے بعد بلوچتان میں کوئی خاطر خواہ اس میں پروگریس نہیں ہے آپ سمجھتے ہو کہ بچے ایک بنربل سیگمنٹ اف دی سوسائیٹی ہے اس سیگمنٹ کو جہاں ایک لا بڑی مشکل سے آیا سی آسی انیس سوٹ ایٹی میں آیا تھا ایٹی کے بعد اس میں ایپلیمنٹیشن اٹارہ سال کے بعد ایک قانون جو کم سے کم ایک بیس قانون کے طور پر آیا مگر ایپلیمنٹیشن کا وجہ سے نہیں ہو رہا تو بلوچتان میں پروگریس نہ ہونے کے برابر ہے نہ تو یہاں پہ سپیشل کوٹس ہے نہ تو یہاں پہ کمیٹیز ہے جو کہ ڈیوریشن کمیٹیز کے نام سے جاتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں اسی طرح ہمارے پاس لیگل ایٹ کی پرویجن نہ ہونے کے برابر ہے نہیں ہے اور یہاں نہ تو ریمنٹ کے دور ہم بچوں کو ابزوریشن ہوم میں رکھا جاتی کیونکہ ہے ہی نہیں اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو ویڈیو جہاں بچے کو ایک تشدد کی جا رہی تھی ضرورنا بات آنے کا پہلے کہہ رہے تھے اصل میں وہ ایک بکرہ پڑی ہے جیسے گسامنڈی کہتے ہیں خالشت وہاں کا ایک ویڈیو تھا جہاں بچے پہ تشدد کی گئے ویڈیو جو سسپینڈ ہوئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم امپلیمنٹ کرے اپنے قانون کو صحیح معنوں میں پروینشل گورنمنٹ اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو ابزوریشن ہوم ہوتے تو بچوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے تانوں میں لے جائے اسی طرح جب کہ یہ قانون کہتی ہے جب اگر کوئی بچہ پکڑا جاتا ہے تو آپ سب اسپیکٹر سے نیچے کے رینگ کا کوئی آفیسر اسے انیسٹیگیشن نہیں کرے گا آپ اسے ابزوریشن ہوم میں رکھو گے باقیدہ اس کی انیسٹیگیشن ایس پی رینگ کے آفیسر کے نگرانی میں ہوگا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اسے اسسٹ کرے گئے یا تو سوشل ویلفر افیسر ہوگئے کوئی پرویشن افیسر ہوگا وہ اس کے سوشل انیسٹیگیشن ریپورٹ ہوگا جو کہ چالان کتا سمیٹ ہوگا بدقسمتی سے یہ نہیں ہے اور نہ ہی ولوستان میں ابھی تک بچوں کو ریابلیٹیشن سینٹر کے طور پر بنایا گیا ہے نہ بچوں کے لیے وہاں پر رکھا گیا ہے قانون یہ کہتی ہے کہ جہاں بچوں کو سزا ہوگی بجائے اسے جیل کے آپ اسے ریابلیٹیشن سینٹر میں رکھو گے ریابلیٹیشن سینٹر کا کنسپٹ ایک ریفورمٹری سکول کے ٹیپ پہ دیا گیا ہے جہاں بچوں کی سیکالوجی کا رسپیکٹ کو دیکھا جائے گا بچوں کی تعلیم کو دیکھا جائے گا اسے ایک گریلو اور گھر کی ماحول کی طرح رکھا جائے گا تاکہ وہ کرمینل کے درمیان نہ رہے نہ ہی مزید وہ ایک پروفیشنل کرمینل کے سیٹ پہ جائے یا ایک پروفیشنل کرمینل بنے مگر بدقسمتی سے بلوستان وہ بھی نہیں ہے تو ام احران ہے پروفیشنل گورنمنٹ پہ اپنے ممبران پہ کہ بلوستان میں وہ قانون تین سال گزنے کے باوجود بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کی ریزنز کیا ہے کیا سارے ایمپلیمنٹیشن وفاقی حکومت کی ہے وفاقی حکومت نے قانون لایا اور بدقسمتی سے اس کی طرف سے بھی کوئی چیک ایم بیلنس نہیں ہے کوئی ریویو نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ صوبوں نے کس حد تک اس کے اس میں پروگریس دکھائی ہے اگر نہیں ہے اس کے ریزنز کیا ہے آیا کہ فیننیشل ایشیوز کے وجہ سے نہیں ہے ٹیکنیکل ایشیوز کے وجہ سے نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ کیپسٹی لوگوں کے نہیں ہے یا وہ کیپسٹی والے لوگ ہمیں نہیں مل رہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر سیچویشن کے اوپر ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے جو کہ نہیں مل رہی ہے تو ریکویسٹ ای ریکویسٹ اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم اپنے اداروں سے اپنے پرویشل گورنمنٹ سے سی ایم بلوچستان گورنر بلوچستان چیف جیسس آف بلوچستان اور دیگر لوگوں سے کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے اور جے جے ایس سے کوئی امپلیمنٹ کرنے میں ہمارا امسفر بنے ہمرا بنے اور ایک سپورٹر بنے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ ہمیں سپورٹ کرو گے اور جے جیسے کمپلیمنٹیشن میں اپنا کردار ادا کر دو گے آپ کی چوٹی چی کنٹیبیشن ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کرے گا اور ہمیں ان پریشانیوں سے جہاں تانوں میں ہو رہی ہے جو چیزیں ریکویسٹ پہ نہیں آ رہی اگر وہ ریکویسٹ پہ ہا جائے تو بہت بڑی اسیوز بنیں گے کیونکہ بہت سے کیسے ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں جو تانوں میں ہو رہے ہیں جو چیزوں میں ہو رہے روٹ نہیں ہو رہے ایک آت کیسے جب نکل جاتے ہیں تو تعلقہ ماں جاتا ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے یہ ظلم سے تم کیوں ہیں بچوں پہ تو سب سے ذمہ دار میں سسٹم کو کہتا ہوں اگر سسٹم اچھا ہوتا تو یہ لاز ایمپلیمنٹ ہوتے چیک انڈ بیلنس ہوتا ایمپلیمنٹیشن انشور ہوتا جب تک یہ جیسے ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا صحیح معنوں میں تو اس طرح کے ذاتیاں پریشانیاں ہوتے رہیں گے بلوستان میں ایک اور ایشو ہے پروبیشن کا ہمارے جوڈیشل آفیسر صاحبان پروبیشن کو تھوڑا کم فوکس کرتے ہیں اور پروبیشن ایک ایسے ہے کہ خاص کا جیونائنز کو پروبیشن پر آپ چھوڑے ڈیوریشن کمیٹی نہیں بنی اگر ڈیوریشن کمیٹی بنی تو شاید وہ عدالتوں کے ٹرائل تک نہیں پہنچتے مگر آج ان کا کردار یہ ہے کہ جب وہ انویسٹیگیشن کے لیے انہیں لائے جاتا ہے یا اریسٹ ہوتے ہیں تو اس کے گارڈین کے ساتھ ساتھ آپ پروبیشن آفیسر کو انفارم کروگی اور اس کی نگرانیمی انیسٹیگیشن ہوگا کیونکہ ایسے سوشل انیسٹیگیشن رپورٹ ہو بنائے گا اور ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی ہے کہ انہیں پروبیشن پہ بہت سے بچوں کو جیونائلز کو چوڑا جاتا ہے مگر یہاں پہ بلوستان میں جیونائلز کے کیسز بہت کم ہے تو پروبیشن کا رول کو ہمیں انکریز کرنا ہوگا کیونکہ بچوں کا ایک وہ کنسپٹ ہے کہ جو بچوں تصادم ہیں جن کا لوگ کے ساتھ وہ کسی اپ آئی آر میں پکڑے جاتے ہیں وہ ایسے ایکیوز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اگر ہمارے جوڈیشل آفیسر اس بات کا خیال ہے کہ یا اس کی کوشش ہو کہ ان بچوں کو پروبیشن پہ ہم چھوڑ دے تو اسے جیلوں تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اتانوں تک نہیں جائیں گے تو جب اسے پروبیشن ملے گا تو ایک پوزیٹیو جیسر کے ساتھ یہ ہمارے بچے پروفیشنل قیدی یا پروفیشنل ملزم بننے سے بچ جائیں گے تو پروبیشن کا رول کو ہمیں انکریز کرنا ہوگا میں پروبیشن آفیسر اور سیکری پروبیشن ان پیرول سے ریکویسٹ بھی کھاتا ہوں ڈپارٹمنٹ کے سینر آفیسران سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس پروبیشن کرول کو بلوشتان میں انکریز کیا جائے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے ہماری عدالتوں میں میں نے خود دفدر کیا ہے کیونکہ جب جی جیسے تو ایمپلیمنٹ ہے عدالتیں تو اسے دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے کیسے جو جی جیسے کے طے چلتے ہیں مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر عدالتوں میں جو کہ بچوں کی سپریٹ ٹرائل کی بات ہے وہ نہیں ہو پا رہا ایون کے زیادہ سینسٹیف کیسز جو میں نے دیکھے ہیں ایون تین سو ستتر کے کیسز میں بھی میں نے دیکھا ہے بچہ ایڈلٹ کے ساتھ ہے یا تمام کوٹ میں دیگر وہ کلاس ہے بن جو کہ ریلیمنٹ نہیں ہے اس کیسے وہ بھی پیٹے رہتے ہیں تو اگر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ امیں اپنے ہی لوگوں کو اس میں سٹیپ پٹانا ہوگا ظاہر ہے ار چیز کے لیے رول لازمی نہیں ہے کیونکہ اب یہاں پہ اس کے رول نہیں بنے ہے اگر رول نہیں بنے کیا ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا بہت بچہ ایسے قوانی ہیں جو ایٹی ٹی نائنٹی پرسن ویداؤ ٹول بھی ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں تو اس کے لیے ایک آز رول کے ویٹ میں تو تین سال ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں جو نائلز کے حوالے سے جب رول نہیں ہے تو ایمپلیمنٹیشن پروگریس نہیں ہے جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جوڈیشل افیچرز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہے اکارڈنٹو یہ جیسے انہیں سپریٹ ٹرائل کرنا چاہیے اسے ان کیمرہ ہے وہ کرنی چاہیے اور بقیادہ ایڈلٹ یا دیگر لوگوں کو کوٹ سے نکال کے ان کی کیسز کرنا چاہیے یا اس کے لیے ایک سپریٹ دن سیٹرڈے کا دن آپ رکھ لیں یا فراڈے کا دن رکھ لیں جس میں صرف اور صرف اس عدالت میں بچوں کے کیسز ہو جنرل ایکچیوز کے کیسز نہ ہو تاکہ صرف اس میں یہ ہو کہ وہ بچہ پیملی کے ساتھ آنا آیا دالتوں میں کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ اس سسٹم میں بچوں کو سپریٹ بٹانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے وہ عام قیدیوں کے ساتھ ویٹ کرتے ہیں اگر وہ ایک یوز ہے تانے جیل میں ہے تو وہ تکڑی کے ساتھ انہی کے ساتھ لائے جاتا ہے تو مطلب ریکویسٹ ہے یہ سیٹویشن یہ کہتی ہے کہ انہیں سپریٹ ٹرائل کے لیے ایک سپریٹ دن ان کا ہو تاکہ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ سکے کہ جنرل قیدی اس سے اٹک ان کے کیسز ہو تاکہ انہیں پریشاری نہ ہو عدالتوں میں آنے تک اپنے کیسز کو ٹرائل کرنے تک سو ایٹ دہ ہینڈ میں آپ تمام ناظرین کے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری اس کاوش میں ہمارا ساتھ دیا اور اس وقت ایڈیو کو دیکھا اور اسے آگے فاروڈ کی سو تینکیو ویری مچ تینکیو ہال